اسلام علیکم آج مہمان کے لئے کھانے تیار ہو گئے ہیں تازہ ترین مچھلی کے اس میں اس دستوستان پر اس وقت جو چکن کے علاوہ جو بھی آئیٹم ہے وہ فریش فش سے بنا ہوا ہے یہ دو قسم کی مچھلی ہے میں نے آپ کو لاس ویڈیوم بتایا تھا کہ یہ مچھلی جو ہے بالکل تازہ ہو گئی یہ میرا مہمان ہے آج کا اور اس کے لئے یہ تیاری کی ہے اور یہ ہے فریش فش میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تازہ مچھلی کیسے اصل کی جا سکتی ہے تازہ مچھلی اصل کرنے کے لئے یہ جو ہے نا ہم نے سائل سمندر کا رخ کیا پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کیٹی بندر سے یا سوری کیٹی بندر نہیں فشری سے جا کے ان کو مچھلی جو ہے خرید لوں کیونکہ ایک مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے یہ رحمت میرے پاس بھیجی تو میری خواہش تھی کہ میں جو ہے نا اس کو تازہ مچھلی ہی کھلاؤں یہ میرا مہمان تھا اور سے آیا ہوا ایک تو اس کا سائل سمندر پہ جو ہے نا جا کے اس کو سی ویو دکھا دیا اور دوسرا میری خواہش پوری ہوگی کہ مجھے وہاں مچھہرے نظر آگئے مجھے جب مچھہرے نظر آئے تو میرا جو ہے فشری جانے کا پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا فشری پہ بھی اتنی تازہ مچھلی نہیں ہوتی یہ سائل سمندر پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں سی ویو پہ جب آپ جاتے ہیں آگے دو دریہ سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو سمندر سے باہر سائیکلوں والے کھڑے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر انہوں نے جار لگایا مچھلی اور یہ بالکل تازہ مچھلی ہے یہ وہاں بیچتے ہیں اور اپنی سائیکلوں پہ جا کے ملے میں بھی بیچتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں بھی دیتے ہیں یہ ان سے میں نے مچھلی دیکھی ساری ان سے سوال جواب کی ہے اور میں نے ان سے گارنٹی مانگی کہ مچھلی تیزہ ہے یا نہیں انہوں نے مجھے گارنٹی تھی اس کے بعد میں نے ان سے مچھلی خریدی ان سے باتچت کی اور جب میں نے دیکھا مچھلی زندہ ہے تو پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو گئے کیونکہ اسی وقت تازہ تازہ پپیری تھی یہ دیکھیں آپ یہ بالکل فریش فش ہے یہ تازہ ہے سانچ لے رہی ہے یہ اس وقت یہ سفیر کے ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل فریش ہے اور بہت سستی اور مناسب مل جاتی ہے سستی کی بات نہیں ہے یہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی محنت کا بھی صلاح مل جائے بڑا مزہ آتا ہے آپ کھا رہے ہوتے ہیں چیز ان کاک بھی مل رہا ہوتا ہے اور ان کو چیز جان سے پکڑی ہے وہیں پہ یہ دیکھیں مچھلی کی تازگی دیکھیں یہ بالکل زندہ اور فریش یہ آپ کی لئے بیسٹ پوائنٹ ہے آپ کبھی بھی سائل اس مندر کی طرف جائیں تو آپ جا کے جو ہے وہاں سے جو ہے مچھلی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مچھروں سے یہ دیکھیں زندہ مچھلی ہے میرا ممار بلکل خوش ہے سفیر ہے لاور سے بہت پیارا بچہ ہے الحمدللہ بڑی عزت کرتا ہے جب کبھی بھی لاور جائیں اور یہ اس کی فرمائی تھی کہ یار مجھے اگر وہ جائے تو مزہ ہی آ جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے نا اس کی خدمت کرنے کا جو ہے موقع دی ہے اور ہم نے چوٹی موقع خدمت کر دی اور اس کو اس کی پسینٹ کی چیز میں نے اس کے پیٹ میں سے دودھ بھی نکل رہا ہے اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا بولنا بلکل اور یہ ویش مچھلی اگلے ویلوگ میں آپ کو میرے ساتھ ملے انشاءاللہ کچھ سر آتا ہے اس پہ کچھ سر آتا ہے اس پہ سمائی آتی ہے یہ بھوئی مچھلی کی چھوٹی کوئی اقسام ہے جی یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے تو جتنا آپ لائک چینل سبسکرائب کریں گے اتنی انفرمیشن آپ کو دی جائے گی اس چینل پر تو میں آج ان کا ویائی پی گیسٹ میں میں مجھے سپیشلی لہور سے دعوت لی ہے کہ تم آؤ تمہارے لئے مچھلی کا شکار کریں گے اس کا فیدیو دھتا ہے ہم نے اپنا وعدہ پھرا کیا ہے اور ہم نے یہ بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ سارا انفرمیشن ان کے مارے نے دیا ادھر دے موگ دے بیٹا آپ کا نام کیا ہے ایسن ایسن چلو تو کتنا عرصہ ہوگی آپ بچھلی پکڑتے ہوئے جال سے ہی پکڑتے ہو چلو سہی ماشاءاللہ انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوتی رہے گی بچے آپ کا نام کیا ہے محمد تم ابھی سیکھ رہے ہو یا شروع کر دیا ہے اور آپ کا بھائی محمد علی ماشاءاللہ بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے اللہ نے چاہا تو یہ آپ دیکھو گے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مچھلی والوں کا انٹرول لیا ہے مچھہروں کا پھر اس کے بعد میں کیمرہ انڈاور کیا موبائل سی ویڈیو بن رہی ہے سفیر کے ہاتھ میں اور جال سے مچھلی کیسے پکڑی جاری تھی یہ تھوڑا سا بھی آپ کو بتکھائے گا اور بتائے گا یہ جی اس وقت ہم سائلس مندر کراچی پہ ہیں اور یہ مچھلی کا شکار یہ لوگ کیسے کرتے ہیں آج ہم کو یہ آپ کو یہ لائف دکھا رہے ہیں ہم لوگ یہ انہوں نے جال پھینک ہے اور یہ تقریباً دیکھنے پہ تو بہت بڑا جال لگ رہے ہیں اور اب یہ اس کو باہر نکال رہے ہیں جال کو اب دیکھتے ہیں اس میں کتنی مچھلی آتی ہیں اور کیا ان کا آگے طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ سائل سمندر پہ جو ہیں خوبصورت پرندے جو اس کی خوبصورتی کو اور چار چان لگا دیتے ہیں وہ سامنے بھی جال ہے اور یہ ہمارے پیچھے بھی انہوں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکا ہے اب یہ آستہ آستہ اس کو کافی محنت لگ رہی ہے کافی فورسلی یہ لوگ پورا اپنا زور لگا کے اس کو کھینچ رہے ہیں اب اس میں کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے کوئی ویل جو بھی مچھلی کی اقسام ہے کوئی بڑی مچھلی آ سکتی ہے کوئی بھی سمدری جانور یا کوئی چرین پرن جو بھی ملکات ہوتی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں یہ بیسیکلی ابھی ہم لوگ کنارے پہ ہیں تو وہ آپ کو جو اس میں بوڑ چلتی نظر آ رہی ہوں گی کافی دور دور تک یہ لوگ جاتے ہیں اور یہ سائل ہے سمندر پہ اٹھتے ہوئے پرندے اور یہ تقریباً اب بھی خاف سے بھی زیادہ پانی کے اندر جہ جال جس کو یہ صرف چار کوئے ہیں جو اپنا پورا زور لگا کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کی دو تیہ ہوتی ہے میرے خیال سے یہ دوسری تیہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے یہ جی تقریباً اب باہر آ چکا ہے یہ لوگ دونوں طرف سے آپس میں یہ دیکھیں جو دور دور کنارے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ مل چکے ہیں اب بھی اس کا ہم پروز اپ بھی لیں گے آپ لوگوں سے پھر درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اس سے زیادہ اچھی انفرمیش انفرمیٹک ویڈیو جو ہے آپ کو میرا نہیں خیال کہ ملے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تازہ مچھلیاں یہ دیکھیں یہ جال مچھلیاں اور بڑے مچھلیاں یہ دیکھیں چھوٹ بڑا آگے یہ دیکھیں یہ بلکم بڑی مچھلیاں دیکھیں ایسے یہ مچھلی کو شکارت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ اب واپس میں کچھ بول رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ آپ ہو رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ تازہ مچھلیاں ماشاءاللہ کتنی اللہ تعالی کے نظام ہیں اور کتنی خوبصورت مخلوق ہے یہ یہ دیکھیں یہ بڑے آئے کی میرے حیال سے ان کے ہاتھ پیس آئے ہیں یہ باقی بہت بڑا جال ہے کوشش کرتے آپ کو یہ پورا دکھا دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چینل کے شیف سر کیسا لگا آپ کو یہ لائب شکار دیکھ کے مچھلی کا یہ مزار ہے ٹھیک ہے میں نے دکھانا ہے کہ تازہ مچھلی کیا سکتے ہیں بلکل وہ میں نے بھی کوشش کیا ہے جی ساتھ تک مجھے پتا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ٹھیک ہے یہ تھا جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تازہ مچھلی کیسے اس سے بہترین ذریعہ کو یہی نہیں ہے آپ کو تازہ مچھلی کا سمندر پر جائیں خود پنچھیرے پکڑوں میں ان سے خرید لیں اور یہ میرے مئمان نے بہت انجوئے کیا مزا آیا ان کے تاثرات سنیے گا اور اللہ حافظ آج آپ نے ہمارے گھر وزٹ کیا مچھلیاں کھائیں باقی ڈیشوں کے ساتھ کیسا لگا کچھ کمنٹس کچھ تاثرات میں نے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے کھائے ہیں اور یہ تین سے چار ڈیشیں جو آپ نے میرے لئے سپیشل بنائی ہیں پہلے دن کے لئے بہت بہت شکریہ اور یہ ابھی لاسٹ ڈیشیں جو میں سے کھائی تو نہیں جا رہی ہے آپ کی مہماز نوازی شکریہ لیکن میں کوشش کروں گا یہ پوری کھانے اور اس سے زبردست اور مزدار کھانا میں نے ریسٹورنٹ پہ بھی نہیں کھایا اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ اپنا یہ اپنے ٹاؤن میں ریسٹورنٹ بنائیں انشاءاللہ چینل تو آپ کا ہٹ ہو گئی لیکن آپ کا ریسٹورنٹ بھی بہت ہٹ ہو گا انشاءاللہ اور آپ کا پھر اگین بہت بہت شکریہ آپ نے لاہور سے بلایا اور اتنی خاتر توازر کا بہت شکریہ آپ کی آنے کا شکریہ اور خدا حافظ